دوستو آج ہم کیلے کے ایسے فائدے بتانے والے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کیلہ یعنی بنانا غزائیت سے برپور ہوتا ہے اس میں میکیلشم، مگنیزیم، فسفورس، گھندک، فولاد اور آئیوڈین خاصی مقدار میں پائے جاتی ہے اس میں وائٹمن اے، وائٹمن بی، وائٹمن سی بکسرت موجود ہوتے ہیں ہائیتین کی موجودگی کے باعث یہ دانتوں کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے کیلے میں پروٹین اور چربی کم مقدار میں ہوتی ہیں لیکن نشاستہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہو میڈیسنل پلانٹ کے بارے میں جانکاری تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ضرور آتی رہیں بیماریوں کی وجہ سے کھیلہ یعنی بنانا بہت ہی خوبیوں کا حامل ہے یہ کئی امراض میں مفید ہوتا ہے خوشک کھیلے کا صفوف یعنی آٹا دستوں اور پیچس کے لیے بہترین غزائی دوائی ہے دست یعنی پیچس اور منگرہی کی شکایت میں کھیلہ دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے اگر دہی میں زفران بھی شامل کر دی جائے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے بعض لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا جسم دبلہ بدلہ ہوتا ہے اگر ایسے افراد کچھ عرصے تک مسلسل دودھ میں کھیلہ پھینڈ کر صبح و شام پیئیں تو رفتہ رفتہ ان کا جسم باری ہونے لگتا ہے اس غزائی نسخے میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس کے استعمار سے جسم غیر ضروری طور پر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ کھیلے میں چربی بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے کھیلہ کمزور بچوں کے لیے بہترین غزہ کے طور پر ہوتا ہے کمزور بچوں کے لیے کھیلہ بہترین غزہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوائی بھی ہے جن بچوں کو بچپن کے دور میں کھیلہ کھلایا جاتا تھا وہ بہترین صحت کے مالک اور خوب موٹے تازے ہو جاتے ہیں کمزور اور لاغر بچوں کو اگر روزانہ دو گلاس دودھ کے ہمراہ دو کھیلے کھلائے جائیں تو ان کی لاغری ختم ہو جاتی ہے بچوں کے علاوہ کمزور حازمے والے اشخاص کے لیے کھیلہ بہت مفید ہوتا ہے جن بچوں کی نشنما سلطھ ہو اور جسم کمزور ہو انہیں کھیلے کو مکعی کے بھٹے کی طرح آگ پر سنگ کر بھون کر کھلانے سے وہ موٹے تازے ہونے لگتے ہیں کھیلہ دودھ میں ملا کر یا گھی میں فرائے کر کے کھانے سے جسم میں تبانائے پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کھیلہ خوشک کھانسی اور بلغمی کھانسی میں کھیلے کے خوشک پتے کو جلا کر تھوڑا سا نمک شامل کر کے چٹانے سے کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے اور کھیلے کی پخت پھلی کھانے سے عورتوں کا مرض سے لانے رحم یعنی لیکوریا ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نقصیر کی شکایت میں کھیلے کے تنے کا رس سنگانے سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ رس پیلانے سے پشاپ جل کر آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے یعنی جس کا پشاپ جل کر آ رہا ہو کھیلے کا پانی پلانے سے یعنی کھیلے کے تنے کا پانی پلانے سے پشاپ کی جلن ختم ہو جاتی ہے چہرے کی چھائیاں اور داغ دپے ختم کرنے کے لیے کھیلے کے گودے کے ساتھ خربوزے کے بیچ پیس کر چہرے پر لگائیں جاتے ہیں اس امیزی کو چند دینوں تک لگانے سے چہرے کا رنگ نکر جاتا ہے اور داغ دپے ختم ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جروں کہ سامپ کے کاٹنے کی صورت میں اگر کسی شخص کو سامپ کاٹ لے تو فوراں کھیلے کے درخت کے تنے سے تازہ رس نکالیں اس کے دو پیالے متاثرہ شخص کو پھلائیں سامپ کے کاٹے کے لیے یہ مجرب علاج ہے اگرچہ یہ رس بد مزہ ہوتا ہے لیکن اس کے بیتے ہی زہر کا اثر تیزی سے ختم ہونے لگتا ہے اور یہ رس پشاپ کی جلن کو بھی ختم کرتا ہے